سوشل میڈیا کے لیے احتیاط کتنی چاہیے امام تقیق الدین سبکی نے لکھا ہے فتاوہ سبکی کے اندر جلد نمبر دو میں پانچ سو تیہتر صفحے پر بہت اہم حکم ہے ہر کسی کے لیے آج کئی میسیج آتا ہے کوئی شیئر کر رہا ہے کوئی لنک دے رہا ہے سنو جہاں معمولی سی بدبوبی ہو توہینِ نبی علیہ السلام کی اسے کسی مقصد کے لیے بھی مات آگے پھیلاو یہ لکھا انہوں نے کہ جن آئیمانِ اجماعی باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک وہ کیا ہے اجماع المسلمین علا تحریمِ ما ہوجے یا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَا کِتَابَ آتَهِي وَا کِرَا آتَهِي وَا تَرْقِهِ مَتَا وَجَدَ دُونَ مَحْوِهِ ترجمہ یہ ہے فرما امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے میسج میں کسی کے خاکے میں کسی کے رسالے کتاب میں کوئی دیکھتا ہے اس چیز کو جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حجم کی گئی ہے تو حرام ہے اس کو آگے لکھنا کتاب آتے ہی وَا کِرَا آتے ہی حرام ہے اس میسج کو پڑھنا وَا تَرْقِهِ مَتَا وَجَدَ دُونَ مَا وَهِی حرام ہے اسے مٹائے بغیر چھوڑ دینا اس کی گہرائی میں غور کر لینا وہ بات کہ توہین ثابت کرنے کے لیے جو کچھ ہے وہ الیدہ ایک امر ہے لیکن آج تو ایک فیشن بن گیا کہ آگے سینے جلائے جا رہے ہیں وہ لائک کر کر کے اس کو شیئر کر کر کے تو ہمارا آئیمہ اہل سنت وہ کہتے ہیں اس کو پھر آگے ان لفظوں سے بیان کرتا اس نے توہین کیا اس کمینے نے توہین کر دی تم خود نہ لکھ کی آگے بھیجو کتابت بھی نہ کرو کراعت بھی نہ کرو اور مٹائے بغیر اسے چھوڑو بھی نہیں اس کو مٹاؤ بھی چونکہ ویسٹ کے شیطان اپنی کمپین یوں بھی چلانا چاہتے ہیں کہ اس طرح ہماری شیطانی آگے پھیلتی رہے تو اس سلسلہ میں بھی مکمل احتیاط ہونی چاہیے